اسلام علیکم انٹرویو کے گھر ہم بات کریں آپ کسی بھی ڈیپارمنٹ کا انٹرویو دے رہے ہیں اور کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرح دے رہے ہیں جس طرح پنجاب پبلک سیرویس کمیشن فیڈل پبلک سیرویس کمیشن تو اس میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو نالیج ہے وہ آپ کے آلڈیٹی ریٹن ٹیسٹ میں ٹیسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو انٹرویو میں آپ کا نالیج کم چک کیا جاتا ہے اور آپ کا کونفیڈنس لیول جو ہے وہ زیادہ چک کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے کہ آپ یہ اگر ہم خاص طور پر ذریعی ترقیتی بینک کے اوفیسر گریڈ ٹی کے انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو یہ انٹرویو باقی انٹرویوز جیسے ہی ہوگا اس میں بھی آپ کا کونفیڈنس لیول چک کیا جائے گا اس میں بھی آپ کا انٹرسٹ دیکھا جائے گا کہ کن ٹوپکس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور اس جوب میں آپ کتنا انٹرسٹڈ ہیں اور کیا سوچ کر آپ نے اس جوب پر ابلائی گیا تھا تو باقی جو دوسری ایجنسیز ہوتی ہیں تیسٹک ایجنسیز کے طرح جس طرح پنجاب پبلک سیروس کمیشن یا فیڈل پبلک سیروس کمیشن ان کے پینل میں اور اس پینل میں ڈیفرنسی ہے کہ وہاں پر ان ایجنسیز کا نمائندہ ایجنسیز چیئرمن بیٹھتا ہے جس طرح پنجاب پبلک سیروس کمیشن ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر پینل میں جو درمیان میں بندہ بیٹھتا ہے وہ پی پی ایسی کا نمائندہ یعنی وہ چیئرمن کہلاتا ہے پینل کا اسی طرح فیڈل پبلک سیروس کمیشن کے گرہ ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر درمیان میں جو بیٹھنے والا بندہ ہے جو مین ان کا ہوتا ہے پینل کا اس کو چیئرمن بولتا ہے فیڈل پبلک سیروس کمیشن کے جانب سے اور باقی جو دو دوسرے میمبران ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ڈیپارٹمنٹ کنسرن جس کی ویکنسیز فیل اپ ہو رہی ہوتی ہیں جن کے ریکلوٹمنٹ پروسس چل رہا ہوتا ہے ایف پی ایسی یا پی پی ایسی کے طرح ان ڈیپارٹمنٹس کی طرف سے بھی بندے وہاں پر بیٹھتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر آفیسر گریڈ 3 ذریعی طریقیتی بینک کے پینل کی بات کرتے ہیں جو انٹرویوز ہونے والے ہیں ان میں اور ان میں ڈیفرنسی ہے کہ یہاں پر جو جتنا بھی پینل ہوگا وہ سارا کا سارا کنسسٹ کرے گا ذریعی طریقیتی بینک کے میمبران کے اوپر یعنی جتنے بھی میمبرز ہوں گے ان کا وہ صرف اور صرف ذریعی بینک کے ہی نمائدگان ہوتے ہیں اور باہر سے یعنی ان کے علاوہ وہ اوپن ٹیسٹنگ سرویس کو بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں اس کے اندر شامل کیونکہ ابھی بھی اوپن ٹیسٹنگ سرویس اس ریکروٹمنٹ پروسس میں شامل ہے کیونکہ انٹرویوز لیٹر جو ہیں آپ کے اوپن ٹیسٹنگ سرویس پر ہی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں اٹھ مینز کہ جو اوپن ٹیسٹنگ سرویس ہے وہ کسی نہ کسی طرح ابھی بھی ریکروٹمنٹ پروسس کا حصہ ہے اور یہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ انٹرویو میں پینل میں شامل ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو انٹرویو پینل کی بات ہو گئی کہ کچھ لوگ انہیں کافی زیادہ اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ انٹرویو پینل کس طرح ہوگا اور کون کون سے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں زیادہ لوگ نہیں ہوتے اس میں تین سے چار لوگ ہو سکتے ہیں میکسیمم انٹرویو پینل میں اور ریجنل بیسز پر چونکہ یہ منعقد ہو رہے ہیں تو ریجنل بیسز پر جو ہیڈ آفیس کی طرف سے بھی نمائندگانش میں میمبرز ہو سکتے ہیں ساتھ میں ریجنل آفیسر جو ہے وہ بھی شاید اس پینل کا حصہ ہو تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو جسٹ آپ نے ایک کونفیڈنٹ رکھنا ہے اور آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ قویسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جو آپ کی کنسرنٹ فیلڈ ہے جس میں آپ کی سپیشلائزیشن ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو اس میں کہت سکتے ہیں کہ آپ کا جو کونفیڈنس لیول ہے جوابوں کو دینے کا وہ چیک کیا جا سکتا ہے جو آپ کا نولیج ہے میں نے مینشن کیا ہے کہ نولیج ہمیشہ ریٹن ٹیسٹ کے اندر چیک ہو جاتا ہے تو آپ کا جو جواب دینے کا طریقہ کار ہے انٹرویو کے دوران میں وہ چیک کیا جاتا ہے آپ ایڈورس سیچویشنز کے اندر کس طرح ریائکٹ کرتے ہیں وہ چیک کیا جاتا ہے آپ کو ایک ایزی وے کے اندر بھی قویشننگ کی جاتی ہے ایزی وے میں آپ کا بیہیوئر انٹرویوئر کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح ایزی وے کے علاوہ ڈیفکل سیچویشنز بھی کریئٹ کی جاتی ہیں اور ڈیفکل سیچویشنز میں مشکل سوال پوچھ کر آپ کا جو کونفیڈنس لیول ہے وہ چیک کیا جاتا ہے تو آپ کا فرض کرو انٹرویو کے دوران میں کسی قسم کا قویشن جو ہے وہ اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں آتا تو آپ اس میں سوری بول سکتے ہیں سوری بولنے سے آپ کے نمبر ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ سوری بولتے ہیں تھوڑا سا کونفیڈنس لیس ہو کر آپ کو جو ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں انٹرویو کا جو ہے اس کوئیسن کا جواب نہ دینے کی وجہ سے تو پھر آپ کا کونفیڈنس لیول جو ہے وہ لوس کر جاتا ہے اور کونفیڈنس لیول لوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں پا رہے تو اس سے آپ کے انٹرویو کے نمبر جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں ساتھ میں ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے انٹرویو کے دوران کہ ایک کوئیسن کا آنسر نہیں آتا آپ نے کونفیڈنس لی سوری بول دیا ہے اور نیکسٹ ویری نیکسٹ کوئیسن جو ہے آپ سے کیا جاتا ہے اس کا بھی ہے بھائی چانس آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ سوری بولتے ہوئے اپنا کونفیڈنس لوس کر جاتے ہیں اس طرح کی سیچویشن اگر یہاں پر کریئٹ ہوتی ہے تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ ڈیڈکٹ کر لیے جائیں گے کیونکہ ذریعی ترکیاتی بینک میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے پبلک ڈیلنگ کے دوران آپ کے اوپر کچھ پریشر ہوتا ہے اور اس پریشر میں آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے پبلک کو یہ دراصلہ ان کو اس طرح کے بندے چاہیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شورپ مائنڈڈ رکھیں گے زیادہ سے زیادہ ویجلنڈ رکھیں گے کوئسٹن کو جلدی سمجھنے کی کوشش کریں گے کوئسٹن کا آنسر جلدی دینے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا موریل بھی بوسٹ اپ ہوگا ساتھ میں ان کو بھی ان کے مطلب کا بندہ مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آج ذریعی ترکیاتی بینک میں اگر برانچز میں آپ نے کام کرنا ہے تو برانچز میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر بھی پبلک ڈیلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے پڑے گی لوگوں کو سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ڈیلی بیسیز کی ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کو بات کرنے پڑتی ہے پبلک وہاں پر بھی موجود ہوتی ہے اگر آپ فیلڈ ورک میں آپ کی پوسٹن ہو جاتی ہے تو وہاں ڈیفینیٹلی آپ نے فارمرز کے ساتھ ہی ڈیلنگ کرنی ہے ظاہر سی بات ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس ڈیلنگ کے دوران مختلف قسم کے سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو تو وہ سیچویشنز میں جس طرح آپ رییکٹ کریں گے وہی رییکشن انہوں نے انٹرویو کے دوران ہی جج کرنا ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ انٹرویو کے دوران آپ کا وہی والا بیہیوئر دیکھیں گے جو پوسٹن کے بعد آپ کا بیہیوئر ہوگا وہی جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ اور ہر طرح کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں تمام انٹرویوز کے اندر بلکل سیم ٹو سیم یہی سیچویشنز کا سامنا جو ہے وہ پینل کے سامنے بیٹھے کینیڈیٹ کو کرنا پڑتا ہے اور وہ اسی چیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت یہ ریومرز ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہاں پر ایک سائکیٹرس بیٹھا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا انٹرویو گئے میں نے کافی انٹرویوز دیئے ہیں اور کہیں بھی میں نے سائکیٹرس کو نہیں دیکھا تو سائکیٹرس نہیں ہوتا جو آپ کا پینل ہے جو انٹرویو لے رہا ہے وہی خود ہی ایک قسم کے وہ من جو ہیں اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ خود ہی بزاتے خود سائکیٹرس ہوتے ہیں وہ آپ کی سائکی جج کرنے کے لیے ہی ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے کہ اسی لیے ان کو بٹھائی جاتا ہے پینل میں ٹھیک ہے کہنا کا مقصد اوورال یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کونفیڈنٹ رکھنا ہے کسی قسم کے کویسٹن کا آنسر اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نے اس کا کونفیڈنٹلی جواب دینا ہے اور یہ کہ آپ نے بالکل بھی اپنا کونفیڈنٹلیوز نہیں کرنا اس جوب کے اندر جس میں افیسر گریڈ 3 کا آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے انٹرسٹ جو ہے اس کے اندر شو کرنا ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس جوب میں انٹرسٹڈ ہیں آپ نے کیا سوچ کر اس جوب میں اپلائی گیا تھا اس کا ایک ریزنیبل آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس میں اگر آپ کو فیلڈ میں پوسٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے یہاں پر کام کریں گے آپ کی پاس کیا ایکسپرٹیز ہونی چاہیے آپ کی کیا سوچ ہے آپ بینک کی ریکوری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ اس طرح کے ریزنیبل آنسر آپ کے پاس ہونے چاہیے اسی طرح جو برانچ لیول پر پوسٹنگ کی جاتی ہیں لوگوں کی تو برانچ لیول پر برانچ کا انوائرمنٹ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کسٹومرز کو کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے question normal discussion آپ سے ہو سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے questions میں ہر کسی کے پاس ایک ریزنیبل آنسر ہوتا ہے اپنے لحاظ سے وہ تیار کرتا ہے دائیں بائیں کی ایسے مارنا شروع کر دیں تو وہ پھر اس طرح ہوگا کہ آپ کا confidence level وہ judge کر لیں گے اور آپ کے rejection کے chances بڑھ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ interviewer صرف اور صرف آپ کا confidence level دیکھنا چاہتا ہے interview کے دوران تو آپ نے اپنا confidence level برقرار رکھنا ہے یہی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا question ہے تو آپ comment section میں جا کر اوچ سکتے ہیں اسے thank you موسیقی